دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ پہلی دفعہ سرزمین شاپورن بنت شریف لائے بہت خوبصورت پڑھنے والے زاکر اہل بیت جناب احمد علی جعفری صاحب خطاب کے لئے زیبی ممبر ہوں گے نہایت اتمنان سے تشریف رکھئے ان کے بعد شواز پاکستان بحر المصائب آلی جناب حاجی غلام علی بھٹی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں خطاب فرمائیں گے ایک اعلان سمات فرمائیے بارہ زلحج با مقام بستی محمد آباد عظیم و شان مجلس اعضاء حضرت امام حسین علیہ السلام کائنہ قاد ہوگا خطاب فرمائیں گے جناب سید ایدم الحسن نکوی جناب خان نذاکت حسین بلوچ جناب سید زفر بادشاہ جناب سید مذر عمران بخاری جناب سبتین عباس بھٹی شباز پاکستان بحر المصائب حاجی غلام علی بھٹی خادم حسین جعفری عزاد حسین گجر ذل کرنین اسلم مشتاق حسین ماشکی سید علی امار شرازی اور ان کی ناوہ دیگر ذاکرین بارہ زل حج بستی محمد آباد مجلس اعضاء شرکت فرما کر سواب عظیم حاصل کیجئے اور اس وقت خطاب کے لیزے میں ممبر ہوں گے شاعر آل عمران ہمارے بہت ہی محزز مہمان ذاکر احل بیت آلی جناب احمد علی جعفری صاحب آپ علی پر تو ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں ارے کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا خطاب کے لیزے میں ممبر ہوں جناب احمد علی جعفری صاحب اور ان کے بعد شباز مسائب ذاکر احل بیت آلی جناب حاجی غلام علی بھٹی صاحب ملکے سلوات پڑھوالے محمد ذکر دی قبولیت واسطے سارے ملکے اٹھی سلوات پڑھوالے محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دے کل دشمناتِ لعنات بر محمد و آلِ محمد بلند تر سلوات دعا گوہا کے مالک تمام علی والی اندائس مقدس فرشِ ازاعتِ طرحِ قبول فرماوے بانیارِ مجلس دا اے پرخلوس فرشِ ازا آلَمین دی ملکہ سین اپنی بارگہج قبول فرماوے ہر ازادار ہر مومن موالکوں میرا پاک مالک اپنے حفظ و امانت فرماوے سارے ملکے آمین آکھیا کرو جیڑے ازادار جیڑے ماتمی جیڑے حلالی موالی بے اولاد ہیں میرا اللہ انہ کو حیاتی حالے بچڑے عطا فرماوے جیڑے بے روزگار ہیں اٹھمے لالے ولایت دے پاک خزانے دا صدقہ میرا مالک اپنے کورز کی حلال اطا فرماوے جیڑے بیمار ہیں میرے چالیس سال دے رت رونہ لے امان دا صدقہ خلہ کے لم یزلونہ کو شفائے کاملہ اطا فرماوے بانیارِ مجلس دائے احتمام قبول ہووے دعاِ لازم مواجب ہے دنیا ظلم جورت پر ہو چکی ہے سلطان عادل حجتِ خدا میرے بار میں آکا دا جلد ظہور مالک سانگونہ گارہ کو پاک وارث دی زیارت دی قابل بناوے سرکار دے پاک ظہور دی تاجیل واسطے سارے ملک کے سونی سلوات پڑھ گنو تکلیف نہ سمجھو جیڑے میرے واجب الہترام بزرگ دوست پچھا تشریف فرماؤ ذرا نزلیک تشریف گھناؤ ہا تاکہ مجلس دیکھ سونہ ماحول بانویں ایک سونی سلوات پڑھو سارے ملکے حینا اجازت جی میں ذکر پاک شروع کرا توریس نگری اس پرخلوس اور عدیب ماحول زندگی دی پہلی نوکری پیش کرن واسطے اپنے انتہائی واجب القدر قبلہ مخدوم سید مبشر باس بخاری اور انہیں دے دوستان بھی راوان دے حکم دی تعمیل نوکری واسطے حاضر ہوئے ہیں امید کرنا کہ حسب دستور مہمان سمجھ کے ضرور حوصل افضی فرمیسو بس چار سترہ نال میں نوکری دا آغاز کر رہے ہیں پوری توجہ چاندہ سریکی ہے کہ ایسی متفقہ زبان ہے جیڑی صرف پاکستانیچ نہیں بلکہ دنیا عالم دے وچ ذکر حسین واسطے مروج ہے پوری توجہ دنیا دے جس کونے چھ ذکر ہوندہ پی ہے سریکی نوسائیاں نے کوئی خاص بخت لائے ہیں یہ میں ہے نا سرکار بس چار سترہ نال ذکر دا آغاز کر رہا ہے حاج صاحب ہے جیدہ سرکار عرض کر رہے ہیں حق دی حق والی گال سن کے تُو جلدی ناراض دھیندہ کیوں ہیں جنہیں جاگ دے ہو میرے نال بولے سو حق دی حق والی گال سن کے تُو جلدی ناراض دھیندہ کیوں ہیں تے میں دے مولا دی دشمنی وچھ تُو اللہ جانے جو جیندہ کیوں ہیں بسم اللہ بسم اللہ حق دی حق والی گال سن کے تُو جلدی ناراض دھیندہ کیوں ہیں تے میں دے مولا دی دشمنی وچھ تو اللہ جانے جو جیندہ کیوں ہیں میں کہا علی دے شیعہ نے پیر مارا ہے جیڑے حاجی بیٹھن علی دے شیعہ نے پیر مارا ہے آب زمزم دا چشمہ وحب ہے شیعہ دی ہر شئے حرام آہد ہیں والا آب زمزم تو پیندہ کیوں ہیں سارے بولو حیدری بسم اللہ مالک سلامت ایک سونی سلوات چپڑو سارے ملکے مالک راضی اومن ایک قطع پیش کرنا لگا دنیا تے کوئی منصب اندھا ہے کوئی نوکری کوئی سرویس اندھے واسطے کچھ میریٹ کچھ سندہ کچھ شرائط منگیاں وائن دیا ہے نہ توجہ سائیں پڑھے لے کی حضرات تشریف فرما ہے مثال دے طورتے کوئی بھی منصب گورنمنٹ کسی نوکری دا اعلان ویکنسیاں دیندن اندھے واسطے اندھے نال شرائط ضرور ہوندین فلان ڈگری ہووے کلاس فلان ہووے فلان سند ہووے پوری توجہ اس قائنات اچھ ایک منصب ہے جس دا نام ہے شیعہ پوری توجہ دنیاوی جتنا بھی منصب ہیں انہا واسطے تا شرطہ ہوندین ڈگریان ضروری ہوندین میں جناب دی خدمت ایک گزارش پیش کرنا چاندھا کہ دنیا دی جناح ایک عام نوکری واسطے مختلف قسم دے سند ڈگریان دی ضرورت ہوندین کیا لفظ شیعہ اے جیڑا عظیم منصب علی دے درد تے جھکن واسطے بھی تا کوئی شرط ہوندین چاہی دیئے نا ہے نا توجہ جیڑا بندہ چاہند ہے میں علی دے دہلیز تے آمان سر جھکاوان میں علی دے شیعہ صداوا میں علی والا صداوا ان دے واسطے کیا شرط ہووے پوری توجہ پیاری جی گزارش کر رہی ہیں کہ جیڑا علی دے درد تے آمان چاہندے کس سند دا مالک ہووے میں ارز کیتے ہیں اون بندے دی بس ابتدا ٹھیک ہووے پوری توجہ اون بندے دی بس ابتدا ٹھیک ہووے تے دنیا تے پہلی گزار ٹھیک ہووے جیڑے جاگ دے ہو اون بندے دی بس ابتدا ٹھیک ہووے تے دنیا تے پہلی گزار ٹھیک ہووے میں کہا علی دی ولایت دے اقرار کیتے کوئی شرط نہیں صرف ما ٹھیک ہووے بہت محرمت بہت محرمت سلامت رو ایک سونی سلوات پڑھو سارے ملکی کوئی انتظار نہیں ایک حسرت نہیں کہ پندہ الفل ہووے تاں بندہ نوکری پیش کرے در حقیقت جنہ ہستیاں جنہ پاک ذاتاں کو خوش کرن واسطے جنہ دی رضا واسطے نوکری پیش کرنی چاہیے دیئے او ذاتاں صوبہ تو گھن کے مجلس اختتام تک تشریف فرما ہوں دیا تو سیکھ سونی سلوات پڑھو آل محمدی ذات بھائی نا ہی تشریف گھنے میرے بھائی دی آمدتے بھی پرخلوس ایک سونی سلوات پڑھ کنے سارے آمدتے بھائی جانے بسم اللہ خیجتے ہیں حضور ان کی طرح جی میں لگتا پہ پیش کردہا چونکہ اس دنیا تھی جڑی روٹین جڑی دستور جڑا منشور چلدہ پہ ہے توجہ دہ طالبہ وہ ضروری نہیں کہ سر بسنشیاں واسطے بلکہ پوری کہنات ہے حق باطل دی جنگ ازل تو آ رہی ہے اس واسطے میں سریکی دی جڑی پہلی التماث کیتی ہے میں کہا حق دی حق والی گال سنکے تو جلدی ناراض دھیندہ کیوں ہیں جڑے بچ گئے ہو تو ساں علی علی کرنا ہے میں نے ایک پیش کرنی ہے حق دی حق والی گال سنکے تو جلدی ناراض دھیندہ کیوں ہیں تے میڑے مولا دی دشمنی وچتو اللہ جانے جو جیندہ کیوں ہیں میں کہا علی دے شیعہ نے پیر مارا ہے جناب اسماعیل نے علی دے شیعہ نے پیر مارا ہے آب زمزم دا چشمہ وحپے شیعہ دی حرشہ حرام آہدیں وال آب زمزم تو پیندہ کیوں ہیں بہت مہربع ایک سونی سلوات پڑھو سارے ملکے خطبے دی چھٹی ٹھیک نہیں بس میں وقت دی نزاقت کو دے کے تے اپنے پیارے موسم دوستان دی آمد کو دے کے خطبے دی ماظرت کریں دا ماظرت چاہن دا ڈاریٹ کسیدہ پیش کر رہے ہیں اردو دا تیرہ رجب دا دی پوری توجہ اپنے ازہان اپنے اقاعد کو بلند کر کے اس مقام تے گھنوانجو جس مقام والے پاسے روح کر کے ہر کلمہ گو ان دی ذات دا سجدہ ادا کریں دا پوری توجہ بیت اللہ اللہ دا گھر تیرہ رجب دا دی ایک موجزہ ہوئے ہیں ان سونے موجزے کو اس پاکتے مقدس کہانی کو مہک پیارا جیا راز دا لفظ دے کے کسیدہ دا لباس پواہ کے جناب دی خدمت پیش کر رہے ہیں تو ساکھ سلوات پڑھو سارے ملکے توجہ میرے پاس سے رہوے کسیدہ دا زیمن جڑا موضوع ہوندہ ہے جس فیلے او پیش کیتا بنجے اگر توجہ نہ ہوئے تو کسیدہ پڑھن دا لطف نہیں آدھا پوری توجہ میں ارز کیتے اللہ دا گھر بیت اللہ تیرہ رجب نو ایک عظیم موجزہ ہوئے ہیں اللہ دے گھر دے ویچ بس اس پاک موجزے دی خوبصورت اکاسی ان سونے لمحات دی پیاری جی کہانی دی تفصیل میں اس کسیدے درانگج پیش کر رہی ہوں اس مقام تے ہویا کیا ہے ان سونے موجزے دا مقام کیا ہے ایک اچھی سلوات پڑھو میں کسیدے دا آغاز کرنے تیزے رکھیں ارز کر رہی ہیں بتاؤں میں کیسے کہ یہ راز کیا ہے 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 دن دے ہو میں تو اللہ المخاطبہ بتاؤں میں کیسے کہ یہ راج کیا ہے بتاؤں میں کیسے جناب تھی سامنے پیش کر رہا کہ کس راج دی میں گزارش کر رہا ہوں پوری توجہ بتاؤں میں کیسے کہ یہ راج کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں علی آ گیا ہے بہت مہربانی جناب بسم اللہ بہت مہربانی بتاؤں میں کیسے کہ یہ راج کیا ہے میں اپنی انکساری پیش کر رہی ہے اپنی آجزی پیش کر رہی ہے کہ میں کیویں دا سامنے اس راج تو پردہ کیویں چاہویں کہ گھر اللہ دا ہے اندے میں چاہیے علی ہے فرد سانی پیش نہیں کر رہا پوری توجہو ڈائریکٹ میں شیر پیش کر رہی ہوں میرے پاک مولا علی دی آمد تیرہ رجب یاد ہے نا سابر پوری توجہو اللہ دا گھر ہے ہک سیدہ مستور ہک پاک بی بی قابد نزدیک آئی میری سینڈ نے قابد سلام کیتا وال تواف کیتا تواف دے بعد بی بی نے واپس ونیم دا ارادہ کیتا خلا کے لم یزل دے ہک آواز آئی جنب بی بی نے واپس ونیم دا ارادہ کیتا تخالق نے کیا فرمایا اس مقام تھے کیا ہویا پوری توجہو ارز کر رہی ہے جہاں سے تھا مریم کو واپس ہٹایا وہی پر حبلتے عصد کو بلایا بسم اللہ جناب جتھو جنابِ مریم جنابِ عیسیٰ دی پاک عمری کو ہٹایا گیا اُو تھا علی دی پاک عمری نے بلایا گیا پوری توجہو ارز کر رہی ہے جہاں سے تھا مریم کو واپس ہٹایا وہی پر حبلتے عصد کو بلایا وہی پر حبلتے عصد کو بلایا وہ عیسیٰ کی ماں تھی تُو حیدر کی ماں ہے وہ عیسیٰ کی ماں تھی تُو حیدر کی ماں ہے تیرا بیٹا عیسیٰ کبھی پیشوا ہے بہت مہربانی جناب مالک سلامت رکھیں بی بی نے جنا اللہ دا عمر سنیا نا کہ تُو سا عیسیٰ دی مار نہیں ہو تُو سا جنابِ علی دی پاک عمری ہو تُو سا کعبے دے اندر تشریف گھناؤ میری سینڈ نے اپنا روخِ انوار کعبے علی پاس سے چکی تھا ایک فطری اصول ہے فطری عمل ہے جلن کوئی افضل ذات اپنے تو گھٹ ذات مفضول ذات دے سامنے ونجے تو چھوٹی ذات اٹھے کے استقبال کریں دی مسکرا کے عدب دنال اٹھ کے احترام کریں دی جناب علی دی پاک عمری کعبے دے نزدیک آئی پوری توجہ اتہا میں ایک لفظ استعمال کیتے ہیں شک دو نکتے آلا کاف پوری توجہ یعنی بھٹ ونجنا دو حصے ہو ونجنا پوری توجہ جس ویلے جنابِ سیدہ سینڈ علی دی پاک عمری کعبے دے نزدیک اللہ دے حکم دی تعمیل کر کے میری سینڈ تشریف گھنائیے اوملِ کعبے نے کیمیں احترام کیتے ہیں کعبے دی حالت کیا ہے جنا ہونتے ہیں علی علی نہیں کیتا پوری توجہ چاندہ میری سینڈ جی میں کعبے دے نزدیک آئی تا کیا ہویا دیوارِ حرم دیکھ کر ہو گئی شک جھکی اور بولی علی حقے علی حقے بسم اللہ جناب بسم اللہ بسم اللہ ہون یقین آگیا کہ توریتِ گرمی دا پورا غلبہ ہے بسم اللہ جس ویلے پاک سیدہ سینڈ کعبے دے نزدیک آئی تا کعبے نے کیا کیتا کیمیں احترام کی تارز کر رہیا دیوارِ حرم دیکھ کر ہو گئی شک جھکی اور بولی علی حق علی حق جھکی اور بولی علی حق علی حق میں کعبہ ہوں بے شک سبھی مومنوں کا میں کعبہ ہوں بے شک سبھی مومنوں کا مگر میرا کعبہ علی بادشاہ ہے بسم اللہ جناب مالک سلام اترکین جناب امیرِ کانات دا ظہور ہویا پوری توجہ تیرہ رجب نو علی پاک دنیا تے تشریف گھنائے کعبے دے اندر نزول ہویا قرآن دے قرآن دا ظہور ہویا پوری توجہ میری سینڈ نے پندرہ رجب دے صبح امیرِ کانات نو اپنے لال نو اللہ دے جلال نو ہتھان تے چایا ہاں دے نال آیا میرے پاس دیکھ سو میری سینڈ کعبے دے اون رستے تُو باہر تشریف گھنائی جڑے رستے تُو میری سینڈ اندر تشریف گھنائی جناب میری سینڈ باہر آئی بی بی نے کیا کیتا ارادہ کیتا میں کعبے دا سلام کر رہا ہوں میترہ نہیں اللہ دے گھر دی مہمان رہیا ہوں میں اندہ شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں جناب میری پاک سینڈ نے کعبے الے پاس سے اپنا روک کیتا بی بی نے ایک منظر لٹھا میری سینڈ نے کیا منظر ملحظہ کیتا بی بی لٹھا کعبے دے اندر ایک نشان لکیر اوہ درار اجا موجود ہے باقی ہے اور اندہ انداز کچھ مختلف ہے ٹیڑا ہے میری سینڈ نے جناب علی نوہتھان تے بلند کیتا ارز کیتا پالنے والا تیکو تیری صورت علی دا واستہ میرے لو سوالان دے جواب لے خالق فرمایا کیڑے سوال اے نشان مٹ سکتا ہا نا اے نشان اجاں باقی کیوں ہے جیڑا رستہ بنیا دیوار نے جیڑا رستہ لیتا اوہ لکیر موجود کیوں ہے نشان اجاں قائم کیوں ہے روجہ سوال اے نشان دا انداز ٹیڑھا کیوں ہے اے صدہ کیوں نہیں ترچھے نشان دا مقصد کیا ہے تے راز کیا ہے جناب میری پاک سینڈ نے بار بار ایک گزارش کی تھی پالنے والا میرے لو سوالان دے جواب لے نشان اجاں باقی کیوں ہے تے نشان دا انداز ٹیڑھا کیوں ہے خالق اللہ میزل جناب امیر ایک کہنا دی پاک امڑی دے پاسے مخاطب ہو کے دوہیں سوالان دے جواب لے کے میرے پاسے دیکھ سو اللہ نے جناب امیر دی امڑی دے پاسے دیکھ کے دوہیں سوالان دے جواب لے دے ہویا خالق نے ارشاد فرما کے آکے آ یہ باقی رہے گا دکھانے کی خاطر ادوہ علی کو جلانے کی خاطر بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی بسم اللہ جس ویلے میری سینڈ نیارز کی تپالنے والا نشان ہی موجود ہے انداز ٹیڑھا تے ترچہ کیوں ہے میرے خالق نے دوہیں سوالان دے جواب لے دی ارشاد فرمایا یہ باقی رہے گا دکھانے کی خاطر ادوہ علی کو جلانے کی خاطر ادوہ علی کو جلانے کی خاطر دیوار حرم پہ نشان کے بہانے دیوار حرم پہ نشان کے بہانے بی بی نے عرض کیتا ہے نا کہ نشان کیڑھا کیوں ہے ترچہ کیوں ہے اللہ نے کیا جواب آکیا پرت وجو دیوار حرم پہ نشان کے بہانے علی الولی اللہ میں نے لکھا ہے ایک سونی صلوات پڑھو سارے ملک پاک ممبر پیش کر رہا ہر بشر ہر انسان دا دل چاہند ہے کہ میری نسبت کہیں با موڑی ذات نال ہوئے امینہ سرکار ہر بندہ چاہند ہے کوئی یاد ہے میرے علاقے دے جیڑے سردار سید بادشاہ ہیں میرا نام جدہیں گی دا منجے انہ دے نال گی دا منجے کہ فلان سید دا مرید ہے انہ دا چاہنال ہے دوست ہے کوئی یاد ہے کہیں امینہ دے نال کہیں وزیر دے نال تو جیڑے اصلا سارا سال میٹی انتبہ کے علی علی کر دے ہیں حسین حسین کریں دے ہیں سادہ گیا دل چاہند ہے کہ سادہ نام کس ہستی دے نال بکر یا بنجے بس میں اس ذات دا مختصر انجیا تعرف کرا کے کہ جس ذات کو اصلا اپنے نال نسبت دے کے اس قینات فخرت ناز کریں دے ہیں او ذات کون ہے جینا دے دل اچھا علی وسد ہے بلکہ ایمیں آکھاں جینا دے دل نجفِ اشرف بنے ہوئے او علی دی ذات کو عزمتان دا مالک سمجھ دی ہویا ایک سونی تے پر خلوص سلوات پڑو میں کسی دے دا آغاز کریں ارز کریں میرا علی دو جہاں دے کل سکھیاں دا سکھی اپنے کبریاں دی ہو بہو شبی بڑھ کے آگیا ہے مظہر جلی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی بہت مہربانی جناب میں پہلے ہی عرض کیتا ہے جینا دے دل نجفِ اشرف بنے ہوئے ہیں میری انہ دے نال گزارش ہے ہون میں دے دا کون میرے پاک وارث علی کو اتھو منے دا دے دلوں تے کون زبان گے داوے کریں دے آؤ میں ڈسنا چاہاں دا اللہ دی کہنا آتی میرا پاک وارث علی میرا مولا علی کیا بڑھ کے آئے ہیں کی میں آئے ہیں کس انداز دن آل آئے ہیں تے ہویا کیا ہے ارز کریں آگیا جہاں تے ہو سکھی امام ہے کعب جہن دی مادہ کی تا احترام ہے بسم اللہ جنب بسم اللہ کران کون آئے ہیں تے کیا بڑھ کے آئے ہیں آگیا جہاں تے ہو سکھی امام ہے کعب جہن دی مادہ کی تا احترام ہے آگیا جہاں تے ہو سکھی امام ہے کعب جہن دی مادہ کی تا احترام ہے ہو گیا جہاں کعب وچی انداز ظہور ہے چھا گیا زمان تے علی دنور ہے جم جم آکھیا نبی اندے نبی میرا علی میرا علی بہت مہربانی بسم اللہ بہت مہربانی گرمی نے یقینا ہر بند دن ڈسٹرب کیتا ہویا ہے میں کوئی اس گلدہ احساس ہے مجبور نہیں کر رہا ہے لیکن اتنا ضرورہ دا کہ جنا دی اس گرمی دے بچ علی علی کرن دی عادت ہے نا انہاں میدان معاشرے چی بے ساختہ علی علی کرنے اے ذہنے تے رکھنے گا میرے پاس دیکھ سو چودہ صدیان ہو گئی ہیں نام علی دی مخالفت ہوندیا ہوندیا یہ ناں ریاستہ لگ گئیاں سلطنتہ مٹ گئیاں کرونا دشمنان علی دنیا تے آئے فننار ہو گئے دنیا تو زلیل و خوار ہو کے گئے مگر کل بھی علی ہے آج بھی علی ہے ہمیشہ علی علی رہ سی آؤ میں رسنا چاہنا اتنا مخالفت ہاں اتنا دشمنیان دے بعد کیوں ہون تک ذکر علی دن با دن لمحہ بلمحہ اضافہ کیوں ہے بلندی کیوں ہے ذکر علی دیوچ بلندی کیوں ہے ہر ویلے علی علی پیہ ہوند ہے آخر اے موجزہ کیا ہے راز کیا ہے تے سبب کیا ہے جیڑے جاگ دےو جیڑے مجلس دے ویلے تشریف فرماؤ جیڑے علی علی کرنا این عبادت سمجھ دےو توالینال مخاطبہ چودہ صدیان تو گھن کے آج دنی تک پوری توجہ آج دنی تک ذکر علی ایچ دن با دن اضافہ کیوں ہے بھائی جان پوری توجہ چاہاں دا آخر وجہ کیا ہے موجزہ کیا ہے راز کیا ہے عرض کرے ہیں عزمتان دی مرتضہ کو تھوڑ کوئی نہیں بسم اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی بسم اللہ کرا عزمتان دی مرتضہ کو تھوڑ کوئی نہیں کوئی نامنے علی کو لوڑ کوئی نہیں آج دنی مرتضہ کو تھوڑ کوئی نہیں کوئی نامنے علی کو لوڑ کوئی نہیں دو جہاتے ہوند نوردہ اجالہ ہے منکرِ علیدہ ہو گیا مکالہ ہے بسم اللہ قرآن آج تو نہیں جداندہ ذکرِ علی شروع ہوئی ہے شانِ علی ذکرِ علی سن دیاں دیو پوری توجہ ذاکران تو سن دیو شورات تو سن دیو علما تو سن دیو خطیبان تو سن دیو اللہ دے فرمان اچھ پڑھے ہوئے محمد دے پاک فرمان اچھ پڑھے ہوئے قرآن دے تفاصی رچ پڑھے ہوئے جہیں علیدہ شان ہمیشہ تو سن رہے ہو جہیں علیدہ پاک عظمت آج صبح تو سن رہے ہو ہون اپنے نوکر تو سن دے پائے ہو جہیں علیدہ بلند مرتبہ ہر ویلے سماعت فرمیندے ہو اس گرمی دے وچ اپنے گھرندے سکون چھوڑ کے اپنے کامکار چھوڑ کے اپنے تمام معاملات چھوڑ کے جہیں علیدہ ذکر عبادت سمجھ کے سنن آن دے ہو این علیدہ بچڑا پیاسا کسدہ رہ گیا ڈینڈلن تو پہلے دھیدہ برکا لہ گیا ہائی این علیدہ بچڑا پیاسا کسدہ رہ گیا ڈینڈالن تو پہلے دی دبرکہ لہ گیا جنگلہ میں چنبی دی پاک آل رول گئی پاک علی دی دی بھی رامہ موئی ہل گئی جی میں بسم اللہ کراؤں دیکھو نا ایسی عبادتیں جڑی کئی موسم دی محتاج نہیں بقیہ چھوڑ کے آج صبح دی محمد دی زخمی بچڑی تیری مہمانیں شام علی سینی آئی ہوئیے سارے ملکیں میرے ہیں پاک سینی نو پرسے دے وہ ممبر گواہے جائیں علی دا شان ہمیشہ تو سن دے پائے این علی دا بچڑا پیاسا کس دا رہ گیا ڈینڈالن تو پہلے دی دبرکہ لہ گیا این علی دا بچڑا پیاسا کس دا رہ گیا ڈینڈالن تو پہلے دی دبرکہ لہ گیا جنگلہ میں چنبی دی پاک آل رول گئی باک علی دی بھرا مموئی ہل گئی بھرا مموئی ہل گئی کھاک سر دے وچڑا کے آدھ رہ گئی یا علی یا علی میں بسم اللہ کرا میری سین کربلا دے جنگل سرین دی رہیے بابا علی میری مدد کو آ اللہ واسطے میرے پاس دکھائے حسین دی پاک شہادت دے بعد خیام اطہر دے لٹیج ونجان دے بعد میدان کربلا دے وچھ ایک ایسا منظر سامنے آیا ہے ڈون نیزے برامد ہوئن ایک مشرقہ لے پاس ہوں تے نوجہ مغربہ لے پاس ہوں جی میں جی میں اے نیزے قریب آن دے گئے زمین کربلا تے زلزلہ ودھ دا گیا ہے ڈسنا یوں کو چہاندہ انہا نیزیاں تے کیا سوار ہا جی میں جی میں نیزے ایک ڈوجہ دے قریب رل دے گئے آسمان تو خون دی بارش ودھ گئی زمین کربلا تے زلزلہ آیا ہو یا کیا ہے نیزیاں تے کیا سوار ہا ارض کریاں پہلے نیزے تے حضق مصر حسین دا ڈوج نیزے تے ام المصحب دیر دا ہے پہلے نیزے اے کوئی کربلا دی گرمی تو وطہ نہیں نا میں تیرہ نوکرہ ہو یا کیا ہے پہلے نیزے تے حضق مصر حسین دا ڈوج نیزے تے ام المصحب دیر دا ہے پہلے نیزے تے حضق مصر حسین دا ڈوج نیزے تے ام المصحب دیر دا چار سالہ دی مصومہ دی حسین دی کر کے مون نجاو دے پاسے آدھی رہ گئی آئے آدھی رہ گئی آ نجاو دا والی پوتری اجڑ گئی جی 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 میں بسم اللہ کرا رنیے میری معصومہ سین حسین دی زخمی بچڑی جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا نیزے قریب آن دے گئے زلزلہ ودھ دا گیا ہو یا کیا ہے نیزیاں تے کیا سوار ہا پہلے نیزے تے حضق مصر حسین دا ڈوج نیزے تے ام المصحب دیر دا ہے پہلے نیزے تے حضق مصر حسین دا حسین دی زخمی بچڑی سلی آئے آ نجاو دا والی میری مدد فرما نہیں آیا میرا مولا علی ممبر گواہ ہے ہو یا کیا ہے میری زخمی تے معصومہ سین نے کیڑا کم کی تے نکے نکے ہاتھ و سر تیچا رکھے نجا فالے پاسے موچا کی تا اچھا وین کر کے حسین دی زخمی بچڑی نے کیڑی گل کی تیے بی بی روکے آ دیا نجاو دا والی میرا اکبر کٹھا ہے میں سلین دی رہیاں تو نہیں آیا میرا قاسم جیندہ ہاتھ گھوڑے بھج گئے میں سلین نہیں آیا روکے آ دیا دا دا علی میرا تسہ بابا تیرا زربانال کو ہیندہ رہی ہے تو نہیں آیا سالے برکے لٹیج گئے سالے خیام جل گئے تو نہیں آیا بی بی روکے آ دیا نجاو دا والی دا دا جیڑا ظلم تیری پوتری تے ہن پیا ہن دائے میں برداشت نہیں کر سکتی میری سینڈ نے سوالیں بھن کے نکے نکے ہاتھ سارتے رکھ کے نجا فالے پاسے موں کر کے اچھا وین کر کے آکھیا ڈاڈا کیا لا سامان دیکھ ڈاڈا خوشی آن دے تا بل پہ وجدے ہیں میں دے پیو دی لاشتے پہ گھوڑے بھج دے ہیں ہائے دیکھ ڈاڈا خوشی آن دے تا بل پہ وجدے ہیں جی جی میں بسمیلا کرا میں بسمیلا کرا میں تیرا نو کرا اچھا وین کر کے روکے آدھے ڈاڈا کیا لا سامان دیکھ ڈاڈا خوشی آن دے تا بل پہ وجدے ہیں میں دے پیو دی لاشتے پہ گھوڑے بھج دے ہیں ہائے دیکھ ڈاڈا خوشی آن دے تا بل پہ وجدے ہیں میں دے پیو دی لاشتے پہ گھوڑے بھج دے ہیں حکمن زلودہ منت لازرہ میرے پاسے دیکھ میری سینڈ جنہ صدیہ نہیں آیا نجب دا والی لیکن ممبر گوائے جنہ شام گریبا میلے علی دی آلیا بچڑی نے سڑی ہوئی چوب دا ٹکڑا چاکے ہولے ہولے فرمایے الحافظو والحفیظ اون میلے نجب دا والی آئے کربلا دھیان دے سر چومے والنوہا نو پرسے لیتے پوتریاں نو پرچایا روکے آدھے آلیا بچڑا سارے ملے او میرے حسین دے سینے دا تاویز نظر نہیں آیا رنیے میری سینے دے کیا دے بابا سامنے دیک مٹی تے بھائے کے پیو دی غربت نو رون دی بیٹھیے چار قدم بد کے امیرے کینات نے زخمی پوتری نو چایا ہے ہاں دے نال لائے میری سینے داڑے دی ڈاڑھی چوماندہ ارادہ کی تے نکیاں نکیاں باہیں داڑے دی گردہ نے چپا کے وینڈ پہ کر دیئے یا جلدی دے نال باہیں باہر کڈیاں ہتھان دے پاسے لے کے وینڈ کر کے دے داڑا منت لا ایڈہ سا کس داتا میرا تسہ بابا ری ہے تیری گردانی چو خون کی ہے جس ویلے میری سینے پوچھئے تیری گردان کیوں زخمی ہے اوہے لے رنے نجف داوالی روکے آدھے بچڑا کیا دا سامنہ تیڈ باب نال بے وطن کو ہیندے رہے کل ہم ہیں میں تیرا کا ائ電 یخم کی روکے مذہب جان میں تیرے نو کرن رنے نجف داوالی بنے نلو گردان کیا دا راس نوڑا کل ہمیں سارے پنجز تن کو ہیندے رائے ہمیں سارے پنجز تن کو ہیندے رائیں اللہ واسد ایک لازا میرے پاسے دیکھیں رنیے میری سینڈ جڑا دادے دی غربت سنیے جھولی چھوڑ کے زمین تے آئیے رنیے نجب دوالی دیکھ کے آدھے بچڑا منتلا میرے سوال دا جواب دے بی بی روکے آدھے دادا کیڑا سوال سیادہ دا میرے تو تا پچھیائی جو گردہ نے چو خون کیا ہے میں علی ہو کے پچھدہ تودہ ساتھ تیرے کنائے چون تازہ خون کیوں پھیا لڑ دے جڑے والے علی مولا نے سوال کی تے رنیہ حسین دی زخمی تے یتیم بچڑی مٹی تے بھائکے نکے نکے ہتھ کرنا دے پاسے کر کے روکے آدھے دادا کیا نسا وہاں کنڈیاں اوں میں لگیا رہی ہیں دور لہیج گئے نیزیاں دے نال بر کے بھی لٹیج گئے رنیہ میری زخمی سینڈ روکے آدھے دادا کیا نسا وہاں کنڈیاں میں لگیا رہی ہیں دور لہیج گئے نیزیاں دے نال بر کے بھی لٹیج گئے رنیہ میری زخمی سینڈ روکے آدھے دادا کیا نسا وہاں کنڈیاں میں لگیا رہی ہیں دور لہیج گئے نیزیاں دے نال بر کے بھی لٹیج گئے جنا ہونتا ہی ماتم نہیں کیتا جڑویلے امیرے کینات نے گل سنئیے اومیلے میری معصومہ سینڈ روکے قدماتے ہتھلا کے روکے آدھے دادا علی میں سنئی ہے تو کینات دا مشکل کشائے آدم دی مشکل کشائی کیتی ہے انہاں نے محمد دی مشکل کشائی کیتی ہے دادا علی منت لا زر میرے نال مقتل چجل میری سینڈ روکے آدھے دی انگلی چپکڑیے گھینائیے سر مقتل روکے آدھے نجب دا والی دادا منت لا میری مشکل کشائی فرما سیاد دادے بچڑا کیا منگ دیئے روکے آدھے دادا اے نیادی میں تسیاں میں کو پانی پلا اے نیادی میں کو در منگا دے اے نیادی میں کلی رہ گئیوں میں کو وطن پجا سیاد دادے منگ دی کیا ہے بی بی روکے آدھے دادا بیا کوئی شائی نہیں منگ دی مشکل کشائی فرما کےڑی مشکل کشائی موتے پٹ کے آدھے دادا بیا کج نہ منگ دی میں کو کربلا دا زخمی کعبہ گول دے سینے تیمہ سمنے میں کو بابا گول دے ہے میں کو کربلا دا زخمی کعبہ گول دے موتے پٹ کے آدھے دا زخمی کعبہ گول دے